اور پھر میں نے دعا کی جگہ واقعی ہے سنا بھی اپنے والد سے بھی سنا کہ نماز کی جگہ دعا ہے روزے کی جگہ بیج ہے زکاة کی جگہ رسوم ہے حج کی جگہ دیدار ہے تو بھائی پھر خانے کعبہ بنانے کی ضرورت اللہ کو کیوں پیشہ دی اس کے بعد آپ سورہ مائدہ کے سکسٹی سیوین آیت میں آجیں یا ایہ الرسول بلکمہ انزلہ علیکم ربک یہ دعا میں ہے آیت بلکل بلکل ایک منٹے دعا کی سو ایم پارٹ ہے ٹھیک ہے بھائی دعا کا تیسرا پارٹ ہے یہ میں اوریجنل قرآن سے ہی نکال کے اب دیکھئے اس میں آدھے ماہ نے آدھی آیا تھے کہاں تک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو ہم نے آپ کو دیا اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے حق کے رسالت ادا نہیں کیا اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا اس کے آگے کی حدف کر گئے کیوں کر گئے اس کے آگے لکھا ہے کہ بے شیک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا آگئی بھائی 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 تم نے یہ کیوں حدف کر دی کیوں ہمیں آدھے آدھے قرآن دکھا کے بتا رہے ہو ایک طرف تو آپ الہی عمر کا مالک بنا رہے ہو نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ دوسری طرف آپ سورہ ہے اخلاف دعا میں شامل کر کے کہہ رہے ہو کہ اللہ کسی کی اولاد نہیں کوئی اللہ کی اولاد نہیں یہ باتیں الجھاتی ہیں پھر سورہ ہے نسان کی فارٹی سکس آیت پہ پہنچا میں آدمی جاتا ہے تو سوچتا ہے یا میں چھل کدھ رہا ہوں کس دیوار سے ٹکرار ہو اس کی تفسیر میں جب میں پہنچا تو اس میں اللہ نے کلیر کلیر کہہ دیا ہے کہ یہودی تفسیر میں یہودی قرآن پاک کی آیتوں کو خلط ملت کر کے ادہ ادہ سے اٹھا کے اپنی مرضی کا مطلب بنا لیتے ہیں اب وہ مرضی کا مطلب بنا خلط ملت کرنے سے کیا مراد ہے کتاب میں رد و بدل کر دینا جیسا یہودی اپنی کتاب میں کر چکے ہیں کچھ کہیں سے اٹھانا کچھ کہیں سے اٹھانا آیت کے معنوں میں اپنی تعویلاتیں جھوڑ دینا کہ الہی عمر کا مالک بنا دینا حق بات کچھ کی کچھ بیان کر دینا کہ ہو کچھ اور کر کچھ دو دعا میں کیا ہے ہے کچھ بیان کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے بھائی اللہ معاف فرمائے سارے میرے بھائی ہیں میں بھی اسی میں پیدا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی میری طرح سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما ہے کہ یہ بھی اس کو کھو جیں کیونکہ دیکھیں بات کل اللہ یہ پوچھے گا خالی امام کو نہیں پکڑے گا کہ تم نے یہ کیا کیا ہم سے پوچھے گا تم اندھے تھے یا لا علم تھے پڑے لکھے نہیں تھے دیوانے تھے کیا تھے کہ تم پہنچ نہیں سکتے تھے اتنے لوگ جو تمہارے میں سے نکل کے پہنچے تم کیوں رہ گئے کیا جواب نہیں ہم کہ مالک نہیں ہمیں تو امام کا فرمان ایسے ہوتا تھا جیسے وہی آئی ہوں سورہ نشا کی آیت نمبر 41 to 42 ہر امت میں سے ایک گواہ اللہ لائے گا اور سب پہ حضور کو گواہ کرے گا لیکن اس میں جو ہمارے کام کی بات ہے وہ یہ نکلی یہ تو ہو گئی گواہی کی بات کہ جس روز ہم یعنی کافر نعوذ باللہ ہم سے مراد وہ جو اس ایسے عمل کرتے ہیں جس روز کافر اور نعفرمان آرزو کریں گے کہ کاش زمین برابر کر دی جاتی اور ہمیں اس میں بھنوار کر دیا جاتا مانا ہمارا وجود ہی مٹا دیا جاتا ہم سے پونچ گچی نہ ہوتی ٹھیک ہے بھئی اسی سورہ بکرہ کی آیت نمبر 41 پر قرآن پہ ایمان رکھنا اور آیتوں کی خرید و فرق پہ اللہ نے ممانیت یہاں بھی ذکر کیا ہے کہ چند پیسوں کی خاتم میرے کلام کو ردو بگ میرے اس کی خاطر بیچہ بانچی نہیں کرو سورہ بکرہ کی آیت نمبر 45 صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا حکم اور ہم یہاں کہتے ہیں یا شاکریم اللہ فینی تو ہی میرا توقع ہے وہ ہے نا ایک پارٹ ہے دعا کا جس میں تو توسلو اندل بسائب پر جی جی ایک ہے اس میں وہ ہے یا امام سبان یا مولانا انتقو و دی و انتہ سنا دی والے کا والے کا تکالی حاضر ہے موجود حصہ پنجم ٹھیک ہے بھائی میں بھی سکرین پر لے آتا ہوں اس میں اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں معنی دیکھیں آپ لائیے تو میں بھی یہ کھول لیتا ہوں دعا بھی میرے سامنے دکھئے آگئی آگئی میں بھی سکرین پر لارہا ہوں ایک سیکنڈ یہ دعا کا پانچوہ حصہ ہے اور یہ سکرین پر آپ کے سامنے یہ ہے یہاں پر لکھا ہے یا امام الزمان یا مولانا انت قوتی و انت سندی و علیق التکالی یا حاضر یا موجود یا شاہ کریم الحسینی انت الامام الحق المبین اور اس کی ٹرانسلیشن اے امام الزمان اے ہمارے مولا تو ہی میری قوت ہے اور تو ہی میرا سہارا ہے اور تجھ ہی پر میرا توقع ہے استغفراللہ اے حاضر اے موجود اے شاہ کریم الحسینی تو ہی برحق اور ظاہر امام ہے چلو امام آپ نے مان لیا ہم اس کو نہیں کہہ رہے لیکن توقع ہے تو ہی سب کچھ ہے تو ہی ظاہر ہے تو ہی حاضر و موجود ہے بھئے حاضر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں موجود تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئے یہ ایک بندہ ہے زندہ ہے موجود ہے اس وے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں حاضر تو وہ ہوگا اب میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں حاضر تو میں بھی آپ کے سامنے آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں ہاں جی میرے سے بات کر رہا ہے موجود ہے بہرحال بات یہ ہے کہ تو میرا توقل ہے اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ سبر اور اس سے مدد مانگو اللہ پہ توقل کرو اس کا میں کیا کرتا ہوں نعوذ باللہ میں دعا کو اپر کرتا ہوں یا قرآن کو کرتا ہوں میرے لئے تو قرآن پہلے افضل جس کے پیچھے امام حسن حسین اہل بیت نے اپنا سب کچھ لٹا رہی ہے حضور کے خاندان نے تو میرے لئے تو وہ پہلے اپر ہوگا پھر سورہ بقرہ کی ایٹی ایٹ ایٹی نائن اس میں کلیر ہی کر دی اللہ تعالی نے بات ساری باتیں ہی کلیر رہے ہیں الحمدللہ لیکن اس میں مزید کلیر کر دی اس کی تفسیر میں آپ جائیں گے لکھا ہے یعنی ہم اپنے عقیدہ و خیال میں اتنے پختہ ہیں تم خواہ کچھ بھی گو معنی اس قسم کے لوگ چاہے وہ کوئی بھی ہوں وہ اتنے ہوتے ہیں اپنی موریوسی عقائد پہ اپنے باپ دادا کے دین پہ قائم کہ ان کے سامنے آپ کتنی قوی دلائل رکھتے ہیں لیکن انہوں نے کہنا ہے نہیں جی منہ ہدایت نہیں لینی تو نہیں لینی والی بات ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہی کہ تمہارے بابا باپ دادا بھلے اندھے تھے بھلے وہ نواقف تھے کچھ بھی تھے تم اسی پہ چلو گے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کسی کے دلازاری کے حوالے سے نہیں کہ اگر میرا باپ چور تھا تو بھائی میں آپ کی ساری اجیج کیوں بنا میں بھی چور بنتا سورہ بکرا کی آیت نمبر 165 سے 167 پہ آ جائیے تمام پیشوہ اپنے ماننے والوں سے بیزار ہوں گے اور ہم بھی ان سے بیزاری ظاہر کر دیں گے پھر ہمارے ہاں پہ ماشاءاللہ کسی کو پیسے دیتے ہیں تو وہ سود پہ جا رہا ہے سود کے کام ہو رہے ہیں تو دعا میں بھائی جان یہ چیزیں میں نے جب دیکھی جو میں نے آپ کو ریفرینسز دیئے اور پھر میں نے دعا کی جگہ واقعی ہے سنا بھی اپنے والد سے بھی سنا کہ نماز کی جگہ دعا ہے روزے کی جگہ بیچ ہے زکاة کی جگہ رسوم ہے حج کی جگہ دیدار ہے تو بھائی پھر خانے کعبہ بنانے کی ضرورت اللہ کو کیوں پیش آ دیئے